بیک ٹو آچین دوستو ڈاما سی بھی لگام کی نیک سان ہے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارچہ وہ اینی آتی ہے رمشا کے پاس اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہوں تم جو کچھ بھی سمجھو لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں رمشا کہتی کہ جی بولیں کونسی بات تو اینی کہتی ہے کہ مجھے سچ پتا ہو کہ کیا آپ کے رفنان کی آپ اس ملڑائی چاہ رہی ہے اسے باتیں جب فوراں جائے فرمشا سنتی تو اینی کیوں ہوں کہتی ہے کہ تمبسہ کی باتیں کیوں پوچھ رہی ہو جو بات پوچھ رہی ہیں مجھے آپ کو اس کی سلوڑائی چاہ رہی ہے وہ مرے امسلح کے ساتھڑہ ہر واقت کس بیتا ہوتا ہے پہ اسے تعلق ہے میرا شانی کے ساتھ کو بھی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اس بات میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یعنی کہتی ہے کہ ہاں اسے بات تو ہے اسے اس بارے میں سوچنا چاہیتا ہے لیکن وہ کہاں یہ سوچتا ہے بھر اس بات کو آپ چھوڑ دیں لیکن آپ کو میں اسے ہی کہوں گی کہ آپ کسی بھی تھی کسی وہاں پر جا کر اپنے آپ کو جیس کریں وہاں پر جا کر رہے ہیں وہاں پر جا کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر موجود نہیں ہوں گی تو یہ لوگ پیچھے سے جو موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوسس کریں گے آپ کو نقصان دیں گے تو جاں پر جا وہاں پر ہم سے انکار کر رہی تو اسے کہتی کہ دیکھو یعنی میں کسی بھی ریزورٹ میں وہاں پر نہیں چاہوں گی جب وہ خود مجھے یہاں پر نہیں لینے کے لیے آتا ہے مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو میں کسی بھی ریزورٹ میں اس کو پر پریشن نہیں ڈالنا چاہتی تو اس معاملے پر فوراں چاپ پوزے دینے میں سے کہتی کہ آپ اپنا گھر برباد کر رہے ہیں تو فوراں چاپ لیڈر کہتی کہ وہ قسمت کی بات ہے جب گھر برباد ہوگا تو دیکھا چاہے گا میں اپنی طرف سے پوری کوسس کر رہی ہوں میں اسے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ اب نہیں مار رہا بات تو میں اپنی حقا سکت ہوئی نہیں کہتی کہ نہیں تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تو میں ایک دفعہ اس کے پاس دیانا چاہیے اس کے ساتھ پیاس سے بھات کرنی چاہیے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھا چاگر اگر انکار کر دیتی رہا اسے کہتی کہ میں اس کے پاس کبھی کسی بھی صورت میں نہیں جاؤں گی جو اسے رفع پروک یہ بھی دیکھیں گے کہ رمشاک اچھا تو پہنچ جاتا ہے اپنا ان کے قروس سے کہتی کہ دیکھو بیٹا میں آپ کے پاس آئے ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اچھا نہیں لگے گا ریکن میں آپ کے پاس ایک رکویسٹ دیکھ رہا ہوں فران کہتی کہوں اسے رکویسٹ آگے سے جو کچھ آپ کر رہی ہیں جو غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے رمشاک کے ساتھ رمشاک ہم مانتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے اسے کھویا ہے ہم نے اس کے پر جھوٹے ازام لگائے لیکن آپ کو میں زیقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ رمشا بہت زیادہ اچھی ہے وہ صرف صرف آپ کے باہر میں سوچتی ہے آپ کے دابعے کسی اور کے باہر میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے اپنان یہ بات ہے سنتے تو کہتے گا کر وہ اتنی اچھی ہوتی اتنی صاف ہوتی تو وہ آج تک میرے ساتھ ہوتی مجھے چھوڑ کر نہ گئی ہوتی تو چھوڑ کر گئی ہے مجھے بھی تو پتہ چلے صاحب کے بارے میں قدم نہیں سوچا اور نہیں اس کے ذہن کے در کوئی ایسی بات ہے میں آپ کو بس آخری دفعہ کہنے کے لئے ہوں آگے آپ کے اپنی منصی ہے ہماری بیٹی ہم اس کی گرنٹی دینے کے لئے تیار ہیں وہ جہاں پر صرف اس سے میرے پاس آتی ہے اور اس نے تو اس چانے کو جٹ کر دیا وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی فنان کہتا ہے کہ بس مجھے سب کچھ پتہ چاہتی ہے جو کہ آپ کے دماغ کے در صرف غلط خیالات چل رہے ہیں جو آپ کو کسی بھی موٹ پڑھ لے کا چا سکتے ہیں تو اگر شفنان کہتے ہیں کہ غلط خیالات نہیں سچ خیالات چاہ رہے ہیں اگر اسے میری فکر ہوتی میری کیار کی ضرورت ہوتی تو وہ آج میرے ساتھ ہوتی میرے موٹ سے دور نہ ہوتی لیکن اسے تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو فوراں چاہتے وہ تو آپ کے پاس آنا چاہتی لیکن فیلال میں نے اسے روک کر رکھا ہوا ہے کہ وہ نہ چاہے کیونکہ حالاتیں سے اور بھی چاہتا آپ دونوں کے بیچ میں خراب ہو سیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بگاڑ پیدا ہوتا ہوتا ہے رمسہ آتی ہے شانی کے پاس اسے بار بار کہتی کہ آپ شادی کر لیں آپ ایسے زندگی بند کو ظاہریں تو چاہتا کہ بچ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر آباد ہوتا ہے اس کے بعد جب مجھے شادی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں لیکن انکار کر دیتی ہے فورنس ہاں پر رمسہ اسے کہتی کہ نہیں آپ کو اس رویت میں شادی کرنی پڑے گی کیونکہ میں آپ چاہتی ہوں کہ آپ خوش سے رہیں اور میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں لیکن انکار کر دیتی ہے جہاں پ باتیں گے گی سے خرجنا تو بات کریں میں اس موضوع پر آپ کو بھی ڈسکس یوں م pumpamہ بات کرنا چاہتا ہوں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی تریقی سے تو آپ کو چھو سی کے پہ�가는 لے کر سل لے چلے اس کے بعد مجھے کسی کسی میگی کو ٹنسن نہیں ہے میں جب آپ کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کئی زندگی میں خوف سے این طورب سے کہتی گا مجھے کسی ع etwa نہیں ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کس کو دیکھنا رہے ہیں تو شانی کہتا کہ مجھے اس بات کی کوئی امید نہیں ہے اور نہیں میں نے کبھی اس بار میں اب سوچا ہے میں نے یہ سب کچھ اپنے دے سے نکال دیا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ افنان کے دماغ کے در جو باتیں چاہ رہی ہیں وہ ہم اس کے لئے اس کے دل میں جو ختم ہو جائیں اور آپ اس کے دل میں آپ کے لئے جگہ بدو جرم سے کہتے ہیں جب قسمت میں ہوگا تو دیکھا جائے گا لیکن بس میں نے اپنے اللہ پہ چھوٹ دیا مجھے انصاف ضرور ملے گا سب آپ کو نیکس اپیسوڈ پر نکال سائے گا دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لائک کر دیں اور چینل کو لائچ میر سبسکراب کر دیں شکریر اللہ حافظ